یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو کہہ جاتا ہے کہ علم دین کا سیکھنا جو فرض ہے اور پیر کے اندر جو شرائط ہونی چاہیے کہ اتنا علم ہو کہ عقید اپنے دلیل سے جانتا ہو تو اس طرح تو عوام الناس کو جتنے بھی عقیدیں معلوم ہیں ان سب کی دلیلیں نہیں پتا ہوتے ہیں صرف عقیدیں معلوم ہوتے ہیں تو کیا اس طرح سے یہ علم مکمل ہو جائے گا یعنی ایسے سیکھ سے بیعت بھی ہو سکتے ہیں کہ جو عقائد کا علم تو رکھتا ہو لیکن عقائد کو دلائل سے نہ جانتا ہو یعنی ریفرینسز اس کو نہ معلوم ہو تو اصل میں ہماری عوام کے اندر اس مسئلے کے بارے میں زیادہ انفورمیشن نہیں ہے خاص طور سے عقیدے کے بارے میں وہ یہ ہے کہ جس طرح اصول کے اندر یعنی فق کے اندر علم فق کے اندر کسی بھی مسئلے کے اصول میں چار اصول جو سب سے زیادہ عام ہیں کہ یہ چار اصول لوگوں کو رٹے ہوئے ہوتے ہیں قرآن حدیث اجمع اور قیاس یہ فق کے مسائل کو آخذ کرنے کے لیے ٹھیک ویسے ہی عقائد کے لیے بھی چار اصول ہیں جس کے اندر قرآن حدیث سوادعظم اور اقل صحیح تو یہ چار اصول ہیں عقائد کے معاملے میں بھی تو اب یاد رکھیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی عقیدے کا مسئلہ پتا ہے اور ان چار اصول میں کسی بھی ایک کے ذریعے سے اگر وہ یہ مسئلہ جانتا ہے تو وہ دلیل سے جانتا ہے مانا جائے گا مثال کے طور پر سوادعظم یعنی اہل سنت یہ جو اہل سنت کی جماعت ہے اسی کو سوادعظم کہتے ہیں تو اگر کوئی بھی عقیدے کا مسئلہ اس جماعت کے ریفرنس سے جانتا ہے کہ یہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اس کو یہ چیز معلوم ہے سنت کا عقیدہ ہونے کی بنا پر بھی یہ اس کی دلیل بنے گی اللہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جو کوئی ان چار اصول میں سے عقیدے کا علم جانتا ہے وہ دلیل سے جانتا ہے نہ کی بے دلیل جانتا ہے تو اس کے لئے قرآن حدیث کا ریفرنسز ہونا ہی نیسیسری نہیں ہے بلکہ یہ چار اصول ہوتے ہیں ان چاروں میں سے کسی ایک کے ذریعے بھی جاننے والا دلیل سے جاننے والا مانا جائے گا قرآن حدیث کے علاوہ بھی سواد عظم ایک اصول میں شامل اور اہل سنت کی جماعت ہی وہ بڑی جماعت ہے جس کا عقیدہ دلیل کے اوپر دلالت رکھ سکتا ہے تو جو بھی اپنے کسی عقیدے کو یہ جانتا ہے کہ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے اور وہ ریفرنس میں اہل سنت کا عقیدہ بتاتا ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے ظاہرے کہ سواد عظم کا عقیدہ قرآن حدیث سے ہی ہوگا تو اس کا مطلب وہ تقلید سے عقیدوں کو فولو کر رہا ہے اس طرح نہیں کہہ سکتے کیونکہ سواد عظم کو ماننا عقید کے اندر بھی خود ایک دلیل ہے خود ایک ریفرنس ہے تو ایسے معاملے میں اس کو نہ تو تقلید سے فولو کر رہا ہے اور کیونکہ تقلید تو عقید کے اندر جائز نہیں اسی لئے اس شرکس کو یہ کہا جائے گا کہ یہ جو ہے وہ اصول سے یا دلیل سے اس چیز کو جانتا ہے تو یہ کومن چیزیں جو لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتی اس لئے وہ قرآن حدیث سے ریفرنس کو نہ جاننے کو ہی سمجھتے ہیں کہ عقیدوں کا علم ہم نے یا تقلید سے یا کسی عالم کی پیروی سے لے جبکہ ایسا نہیں ہے سواد عظم کا ہونا دلیل ہی رکھتا ہے تو چار اصول عقائد کے اندر بھی ہیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور جو ان سے مسئلے کو جانتا ہے ظاہر ہے کہ وہ بنا دلیل نہیں ہے وہ بندہ دلیل سے ہی جان رہا ایسا مانا جائے گا سواد عظم دلیل کے اندر شامل ہوگی اب اپنی ضرورت کے لیے آسان وظیفہ تلاش کرنا ہوا اور بھی آسان وزیٹ کریں وظیفہ ڈاٹ ایسے بس وارسی ڈاٹ کام پر اور اپنی دین و دنیا کی بھلائی کے لیے پائیں دھیر و آسان وظیفے کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا